برے کے بعد خوش آمدید ناظرین بنی گالا آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پہ ہمارے نمائندے ریحان شیخ موجود ہیں ریحان ہمیں بتائیے قدرہ بنی گالا کی صورتحال قدغن لگائی گئی ہے جہاں پہ جو عمران خان صاحب کو ملنے آتے ہیں عمران خان صاحب یہاں سے باہر نہیں جا سکتے اور کیا صورتحال ہے جب لکل فیصل صاحب سب سے پہلے تو صبح کا جو آغاز ہوا عمران خان کے جتنے کھلاڑی تھے ان کے لیے ناشتے کا بندوبست کیا گیا تھا اندر ان کو ناشتہ کرائے گیا وہی ٹیم ہے یہ جو کہ ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں جو انصاف تندور تھا وہی ٹیم اب کے بار اندر آئی ہے اور ناشتے کا اتمام کیا گیا اس کے بعد عمران خان اور ان کے دیگر دوستوں نے پوش اپ لگائے اس کے بعد ٹریک سوٹ میں عمران خان آئے اور بیریر تک آئے اور اپنے جو کارکنان تھے ان کا خون گرماتے رہے اور پھر بیریر سے باہر آگئے یعنی کہ اپنے گھر کی حدود سے باہر پھر نیچے کی طرف چلے گئے تقریباً آدھا پونہ کلومیٹر دور اس مقام پر جہاں کل آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی تھی نظر بندی کے باوجود اور پندرہ سے بیس فٹ کے فاصلے پر جو ناکہ لگا ہے جہاں پہ ایف سی کے اہلکار اسلامباد پولیس کے اہلکار تھے ایک مرتبہ یہ لگ رہا تھا شاید اب ایک مرتبہ پھر تصادم ہوگا یا کوئی صورتحال اس قسم کی ہوگی اس کے بعد عمران خان رک گئے اور ایک پہاڑی نماز جگہ ہے اس کے ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے وہاں پر انہوں نے اپنے کارکنان سے خطاب کیا لبو لباب اس کا یہ تھا کہ گرفتاریاں نہ دیں دو نومبر کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں اس کے بعد عمران خان بنی گالا واپس آگئے سب سے پہلے لیگل ٹیم کا اجلاس ہوا لیگل کمیٹی کا جو کارکنان اب تک حراست میں ہیں ان کو کیسے بیل کرائی جائے اور قانونی معاملت ان سے لی گئی اس کے بعد ابھی میڈیا سٹیٹک کمیٹی کا جو اجلاس ہے جو اس کو عمران خان خود چیئر کرتی ہیں وہ اجلاس ہوا اور پھر میڈیا کو دعوت بھی دی گئی کہ انہوں نے ایک انصاف جو ایک تندور کھولا ہے اس کا معنیہ کریں کیمرامین اور ایک رپورٹر اندر جائیں اور کارکنان کے لیے جو کھانے کا بندہ بہت سلطہ ہے سپیشل مدعو کیا گیا کہ آپ کیمرے کے آنکھ سے یہ مناظر محسوس کریں اور آج ہم نے دیکھا یہاں پر مراد سعید فیصل وادا عمران اسماعیل اور فیصل زیدی ان کی گاڑیاں پیچھے ہی روکلے گئیں انصاف تندور کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا یہ کہاں پہ بنایا گیا ہے کتنے لوگ اس کے اندر موجود ہیں کتنے لوگوں کو کھانا سرف کیا جا سکتا ہے کیا کہتے ہیں آپ فیصل صاحب دیکھئے یہ جو تندور ہے یہ ڈوگر برادران ہے فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے ایک سو چھبیس دن کا جو دھرنا ہوا تھا ڈی چوک میں اس ٹیم رضا کرانا طور پر جو ڈوگر صاحب تھے اور ان کے چار دوست تھے ٹوٹل پانچ آدمی ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا جب تک دھرنا رہے گا یہاں پر فری کھانا روٹی ہر چیز ملے گی اور ایک سو چھبیس دن میں ایسا ہی ہوا وہی ٹیم اب کی باہر آئی ہے اور اب کی بات تندور جو ہے وہ بنی گالا کے باہر نہیں بنی گالا کے بیریر سے آدھا کلومیٹر اندر جہاں پر بلکل عمران خان کی رائش کا شروع ہو جاتی ہے وہاں پر یہ لگایا گیا ہے آج صبح جو توازو کی گئی چنے اور چکن اور نان چائے کے ساتھ ان کو ناشتہ دیا گیا اور ابھی بھی چاول اور چکن اور نان ان کے لیے حاضر ہیں ریحان مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ اس وقت کارکنان کی حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کتنے لوگ عمران خان صاحب کے گھر کے گد موجود ہیں دیکھیں جب عمران خان اس بنی گالا سے نکلے تھے وارم اپ میچ کے لیے اور پیدل نکلے تھے اس ٹیم ان کے ساتھ جو ہیں دو سے اڑھائی سو کے قریب جو ہیں وہ کارکنان موجود تھے یہ تو وہ سٹینٹ ہے جو عمران خان کے ساتھ گئی تھی یقینی طور پر بنی گالا کے اندر بھی اس وقت پچاس سے ساٹھ لوگ موجود ہوں گے کچھ لوگ رات خیموں میں بسر کرنے کے بعد سوئے ہوئے تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں تین ساڑھے تین سو کے قریب ان کے یہاں پر لوگ موجود ہیں لیکن اصل سٹینٹ جو ان کی ہوگی وہ اسلامباد پنڈی کی جب کال ہوگی یا کچھ جلسہ ہوگی اور یہ بتائیے گا بریفلی ہمیں کہ جو لیڈران ملنے آتے ہیں نئی ملحق صاحب کا ہم سن رہے تھے دیتے ہیں اور اسی طرح ورکرز کے حوالے سے بھی ہے یا ورکرز کو بلکل روک دیا جاتا ہے دیکھئے کل آج صبح تک تو معاملہ جو ہے وہ کافی بہتر تھا کل انسو گیس کی شیلنگ اور لاتھی چارج ہوا تھا اور حکومت انتظامیہ کے جانب سے یہ ایک بلکل گو تھو دے دیا گیا تھا جو چاہنا چاہے جائے لیکن جب عمران خان یہاں سے گئی ہیں کافلے کی صورت میں اور بلکل پولیس کے سامنے آئے ہیں اور بلکہ ان کو للکار کر مخاطب بھی کیا ہے پولیس کو اس کے بعد شاید انتظامیہ کے جانب سے ان کو کوئی پولیس جو موجود ہے ان کو اشارہ دیا ہوگا اس کے بعد ہم نے دیکھا یہاں پر ابھی ممبر قومی اسمبلی مراد سعید عمران اسماعیل آئے ہیں فیصل وڈا آئے ہیں وہ پیدل آئے ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہیں نے کہا کہ گاڑیاں ہماری پیچھے روک دی گئی ہیں اسی طرح نائم الحق کو یہاں سے پر نہیں جانے دیا گیا تھا اور جو لوگ اب یہاں پر آ گئے ہیں زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ اب یہی پر قیام کریں گے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ دوسری مرتبہ ان کو یہاں پر آنے بھی دیا جائے یا نہیں لیکن گاڑیاں ان کی یہاں پر نہیں آئی بہت شکریہ ریحان شیخ ہمارے نمائندے ہمیں بنی گالا سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمیں یہاں پہ سٹوڈیو کے اندر اس وقت ناظرین جو بحث اور مباسہ چل رہا ہے وہ اداروں کی رسپونسیبیلٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی دو نومبر کے حوالے سے ہم نے بات کی ایک اور اہم بات موجود ہے کرنے والی جہاں پہ خونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ جوائن کر لیا ہے ان سے یہ بات کر لیتے ہیں اب جو سیاسی پارٹیوں کا رویہ جا رخ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا جماعت اسلامی جو ہے وہ تیس تاریخ کو لاہور کے اندر کرپشن کے خلاف جلسہ کرنے جا رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ جو پریک ڈاؤن ہوا اس کی آپ مزمت کریں گے یا خالی مزمت کرتے جائیں گے کل کو آپ ریلی نکالتے ہیں خونزادہ چٹان صاحب آپ نے توی کال دے رکھی ہے بلاول بھٹو زرداری تھا آپ نے ایسا کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ تو جو جو کچھ ہوا ہے وہ تو نہ دنیا میں کسی کے ساتھ ہوا ہے اور نہ اندہ کسی کے ساتھ ہوگا وہ تو نہیں پوچھے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس ملک میں مختلف اوقات میں جو جو کچھ لوگوں نے کیا اور جو پیپلز پارٹی کے ناک تلے ہو رہا ہے لیکن آپ کے ریپورٹر کے علم میں میں ایک چیز کا اضافہ کروں کہ انہوں نے تین چار بار کی دیا کہ جب امران خان صاحب بنیگالہ سے نکلا تنور بنیگالہ کے اندر ہے میرے خیال میں آپ کا ریپورٹر بنیگالہ کو امران کا گر بنیگالہ سمجھتے ہیں امران کا گر بنیگالہ نہیں یہ چلش اضافہ سے شروع ہو کہ کورنگ روڈ جو ملک کا روڈ ہے اس پورے علاقے کو بنیگالہ کہتے ہیں تو یہ اپنے معلومات میں توڑا سا اضافہ کریں جہاں تک جو سیاسی ورکروں پر تشدد ہوا ہے اور جو پکڑ دکڑ ہوا ہے اس کا ہم برپور طریقے سے مضامت کرتے ہیں ہماری چیئرمین نبی کے اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری طور پر ان لوگوں کو رہا کریں ستائیس کار کنان کو آج اسلام آباد کے ایک ٹرائل کورٹ میں رہا کر دیا ہے جو پکڑے گئے ہیں جو کورٹ نے رہا کیا ہو وہ تو کورٹ نے رہا کیا ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ ان سے جو مقدمات قائم کیا ان کو واپس لے لیں اور ان کو تانے سے جو تانے میں ہے تانے سے جو جیلوں میں ہے اگر نہیں کریں گے تو جی اگر نہیں کریں گے تو تو ہم مضامت کریں گے اس چیز کا ہم اس کیلئے آواز اٹھائیں گے تو کیا بندوق اٹھائیں نہیں کیا کریں بندوق اٹھائیں نہیں نہیں بندوق اٹھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کندہ ملاکہ کندہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے میں زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ ماضی میں بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے میرے بات سنیے تو آپ پھر خالی ہے میرے بات سنیے یہ ہمارا اس کے ساتھ ایک جہتی کا اظہار ہے نا کہ ہم مزمت کرتے ہیں لیکن جو سیاسی لوگ گندے سے کندہ ملا کے چلتے ہیں وہ اس طرح نہیں چلتے ہیں ہم نے تو بہت کوشش کیا حکومت نے جب یہ سکینڈل سامنے آ گیا حکومت نے کہا کہ اپوزیشن ایک کٹا نہیں ہو سکتے ہم نے اپوزیشن کو ایک کٹا کیا حکومت کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیو آرز نہیں بنا سکتے ہم سب نے اپوزیشن چطان صاحب اور اگر مزمتوں کا وقت نکل گیا مزمت سے آگے میں کہہ رہا ہوں وقت نکل گیا یہ اپنے خصف ہے کہ اگر آپ کے سوئی اٹک جاتی ہے تو پھر اٹک جاتی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں پرانی نہیں ہو گئی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیو آرز کمیٹے کے بعد پی ٹی آئی کے دعوت پہ پی ٹی آئی کے گھر میں تمام اپوزیشن کا ایک پیس لہ ہوا کہ ہم بل داخل کروائیں گے اور اگر سڑکوں پہ آنا بھی ہوا تو ہم متحد اپوزیشن پیس لہ کر کے آئیں گے اور انیس تاریخ کو جناب محترم عمران نیازی صاحب نے پریس کامپرنس کیا نہ اپنے پارٹی سے مشاورت کیا نہ اپنے کور کمیٹی سے مشاورت کیا جتان صاحب ہو گیا نا اب مجھے بتائیں ایک ناانصافی ہو رہی ہے آپ کے کہنے کے مطابق جس کی آپ بھرپور مزمت کر رہے ہیں اب آپ آگے چلیں گے یا ہم پیچھے 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 چلتے جائیں گے آگے جائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں اگر وقت گزر گیا مزمتوں سے بات آگے چلی گئی تو پھر آپ کی مزمت کی کوئی حیثیت نہیں رہی گی آگے نہیں جائیں گی ہم نے حکومت کو ایک ٹائم دیا ہے ہم نے اس کے سامنے اپنے مطالبات پیش کی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مطالبات کو ان سے پورا کرے ہماری مطالبات کو مانا جائے اور اگر ہمارے مطالبات کو نہیں حکومت نے تسلیم نہیں کیا تو ہم وہ بڑے لمبے لمبے نہیں چھوڑتے ہیں ہم جو کہتے ہیں ہم نے کر کے دیکھا ہے ہم نے یک خان کی خلاب کر کے دیکھا ہے ہم نے زیہ الحق کی خلاب کر کے دیکھا ہے ہم نے مشرب کو جو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرے چملی ہے اس کو میں نہیں اتاروں گا ہم نے وہ چملی اس کی اتار دی ہم نے اس کو ملک سے پریزیڈنسی سے جو ساری اختیارات پارلیمنٹ سے لے کے چین گئے تھے اور وہاں پہ قابض ہوا تھا ہم نے وہاں سے ایسا وہ کہتے ہیں نا جس طرح کے بال دودھ سی نکالتے ہیں وہ دودھ کے بال کی طرح ہم نے ادھر سی نکال دیا اور باہر پینگ دیا تو پھر ہم دکھا دیں گے مجھے یہ بتائیے آپ کی ڈیمانڈ میں پاناما لیکس کی انکوائری شامل ہے ہمارے پاناما لیکس میں ہم نے جو بل جمع کروایا ہے اس کے انکوائری کیلئے ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے اور ہم اس میں کہہ رہے ہیں اس میں ایک حرب زیادہ ہے کہ کم ہے ایک حرب ایک حرب کا بھی سوال سن لیں اگر آپ بھی وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ خالی یہاں پہ مضمتیں کریں گے اور حکومت کو دسمبر تک کا ٹائم دیئے دیں گے مقاصدہ اور طریقہ کار ہمارے اور ان لوگوں کا بہت جدا جدا ہے آپ کا لاغ مارچ کا کیا مقصد ہے لاغ مارچ کا مقصد بتا دیئے ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم احتساب اس ملک میں قائم اور دائم کریں سب کے خلاف کیونکہ ابھی تک اگر احتساب ہوئے صرف پاکستان پیپر سپارکی کا ہوئے عمران خان صاحب تو اور شیخ رشید صاحب تو کلی کلی دعوت دے رہے ہیں کہ آ جائے اور مارشلالہ لگائے وہ تو پوچھ کو دعوت دے رہے ہیں وہ تو ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ اس ملک میں یہ جو سسٹم ہے یہ ڈیریل ہو اور یہاں پہ کوئی مارشلالہ لگ جائے تو وہ تو اس طرح کے ماحول اس طرح کے ماحول تو ہم پیدا نہیں کر رہے ہیں تو جب آپ نکلیں گے جب آپ دسمبر میں نکلیں گے لانگ مارچ کراچی سے لے کے کراچی سے ہی لے کے نکلیں گے نا جی ہم جب بھی ابتتا کرتے ہیں خیبر سے کرتے ہیں چلے کراچی سے یا خیبر سے تو آپ جب نکلیں گے خیبر سے کراچی تک آپ کا مقصد مختلف ہوگا آپ فوج کو نہیں بلا رہے ہوں گے بلکل ہم ایسے ماحول پیدا نہیں کریں گے ہم نے پہلی بھی احتجاجی کی ہم نے کبھی اسلام آباد کو بند کرنے کے بات نہیں کیے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے اب چھوڑے یار ان چیزوں کو ہمارے انشم میں بہت زمین اسمان کا پڑک ہے تو کونسی چیزیں پکڑ لیں اگر ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں اگر آپ حکومت کو مجبور کرنا چاہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ہم نے کیا ہے ہم نے ماضی آپ اٹھا کے دیکھ لی ہم نے کیا ہے لیکن ہمارا جدو جہد ہوگا جمہوری داروں کو مضبوط کرنی کیلئے ہمارا جدو جہد ہوگا کرپشن کے خاتمی کیلئے اور میں آپ کو ایک بات میاں صاحب نے کرپشن کی ہے بلکل کیا ہے بلکل کیا ہے تو پھر آپ کس قسم کی کنسیشنز یہ کریئیٹ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آخری حد تک نہیں جائیں گے ایک چیز کا آپ ذہن میں رکھیں اگر آپ آخری حد تک نہیں جائیں ایک بات ہے ذہن میں رکھ لی شاکیل صاحب ہم کو تو ایک سائٹ پہ رکھ دے چلو ہم تو موک موکہ کے لوگ ہو گئی بقولی پی ٹی آئی کے ہم تو سٹسکو کے لوگ ہو گئی آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں کہ پکے میں جو آپ کے اتحادی ہے جو قومی وطن پارٹی ہے جو شیرپو خان جو جماعت اسلامی ہے جو ان سے پہلے ان لوگوں نے احتجاج شروع کیا تا کرپشن کے خلاف وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں چل رہے ہیں کیونکہ ان کے ارادوں کو ان کا طریقہ کار غلط ہے پہلی بار بھی ان کے غلط طریقہ کار ان کی غلط طریقہ کار کی وجہ سے پیسر شاکیل صاحب ایک سکنڈ ان کے غلط طریقہ کار سے دانلی میں بھی حکومت کو سرٹیپیکیٹ مل گیا کہ کوئی دانلی نہیں ہوئی ہے اور اس بار بھی ان لوگوں کے غلط طریقہ کار کی وجہ سے مسلم لیگنون کو جو جو بے تہاشا کرپٹن صرف پانامہ میں نہیں انہوں نے کہا کہا پہ نہیں کیا انہوں نے موٹر ویو میں نہیں کیا انہوں نے ٹرینوں میں نہیں کیا انہوں نے ننڈی پور میں نہیں کیا انہوں نے پکڑ دھکڑ دیا ہے انہوں نے یوت سکیم میں نہیں کیا ہر جگہ پہ کرپشن کیا ان کے غلط پالیشیوں کی وجہ سے آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے کہنے کے مطابق حکومت جو کریک ڈاؤن کر رہی ہے جو پکڑ دھکڑ کر رہی ہے یہ سارے آپس میں ملے ہوئے پی ٹی آئے والے اور حکومت والے اور کوئی معاملہ نہیں ہے صرف حکومت کو بیل دینے کا معاملہ ہے کہ اس معاملے سے نکال دیں آپ آرگومنٹ کیے کر رہے ہیں جوہان صاحب لیکن جو سوال انہوں نے اٹھا دیا بہت خطورت ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے جن کے صدر اور وزیر آزم ایک ہے پارٹی کے اور وزیر آزم بھی وہی ہیں اور خیبر پختون خا کے وزیر آلہ جو چاہتے ہیں کہ وہ بھی کود پڑیں یہ تمام تر احتجاج میں فیاضل حسن چوان صاحب یہ سوال بھی آئے گا لیکن آپ اپنا جواب مکمل کر لیجئے جو نکتہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بڑا کلیر رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی دوسری اپوزیشن پارٹی وہ اس ایشو کے اوپر اتنا اگریسیف سٹینس نہیں لے ری تو اس کا اپنا جانا یہ موقف ہے ہم کم از کم پی ٹی آئی اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں پھر آپ گلسوں میں کھڑے ہو کے مت کہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا اور انہوں نے کرنے ہی لیے تھا عالمی سطح پہ ایک اصول ہے کہ جس معاشر ملک کے اندر کرپشن عام ہو جاتی ہے اس کی جو ہے وہ سکورٹی جو ہے وہ کمپرمائز ہو جاتی ہے یہ بڑا مصدقہ قسم کا جانے کا اصول ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی سکورٹی کمپرمائز ہو رہی ہے اس کرپشن کی وجہ سے جب تک کرپ لیڈرز کو آپ نہیں پکڑیں گے جب تک کرپ حکمرانوں کا اتصاب نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان کی سکورٹی کے حوالے سے بھی آپ پراپر طریقے سے کوئی ایکشن نہیں لے سکتے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت کا آغاز فری اینڈ فیر الیکشن سے ہوتا ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے گوڈ گورنس درمیان میں ہوتی ہے کاؤنٹی بیلٹی کاؤنٹی بیلٹی کے بغیر جمہوریت لولی لنگڑی ہوتی ہے کے اندر ساری پارٹیز ہوتی ہیں لیکن اگر ساری پارٹیز جو ہے نا وہ ستی پی کے اور پانک پی کے سو جائیں پھر ایک پارٹی کے جو کرنا چاہتی ہو اس کو آپ شروع نہیں قرار دے سکتے اس کو پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہم انگلیاں اٹھا رہے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں نا پھر ہم انگلیاں اٹھانا بند کریں ہم پیپلز پارٹی کو کہنا بند کریں کیا ہم اپنا فرض اٹھانے میں چھوڑ لیں کیا عمران خان کے جس کو پورا پاکستانی آپ کو تو گھر بٹھانے کی بات ہی نہیں ہم کریں ہم تو پیپلز پارٹی کو کرٹیز کر رہے تھے کہ آپ خالی زبان مضبطی کر رہے ہیں بھئی ڈاکٹر آسیم آن علی عزیر بلوج اپنکادر پٹیل ایک لمبی لسٹ ہے چوہان صاحب بیچاروں کی مجبوری ہے جلسوں میں کھڑے ہوکے نہ کرٹیز کریں ہم نہیں کرتے ہم تو اس وقت رائیمنٹ کے جلسے میں عمران خان صاحب کی کیا تھا آسف علی زلدانی صاحب کے حوالے سے دو نومبر کے حوالے سے میدان عمل میں ہیں آپ اس کے حوالے سے بات کریں ان کو جب ہم نبڑ لیں گے پھر باقیوں کو بھی نبڑ لیں گے رمیش صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں فیصل بھائی میں نے تو کافی باتیں سنی میرے دونوں بھائیوں کی آدمی کے کول اور فیل میں فرق نہیں ہونا چاہیے پہلی چیز یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک عبادت ہے سیاست ایک اداکاری نہیں ہے کہ آپ ایک دن کہیں کہ آسف زرداری یہ ہے دوسرے دن آپ کہیں کہ ابھی میرا وہ ٹارگیٹ نہیں ہے اسے کے نومبر ہے یہ ہے مطلب کی سیاست سیاست ایک عبادت ہے اگر سوچا جائے آج بھی ایک سروے آیا ہے اس کے اندر 62% لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان غلط ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے ابھی یہ اپنا ایکسپریس نیوز پہ آیا ہے سما پہ نہیں آیا ایکسپریس پہ آیا ہے بات سمپل میں یہ ہے اور یہ کس نے کس نے پی آئیے سر میں ڈیموکریسی ڈیموکریسی نہیں ایکسپریس نیوز آروں نے دیئے میں نے تو ابھی دیکھی یہ ہے اس کی کلپ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا پتہ ایک پیپلز پارٹی کو ہے دوسرا پی اے میں لین کو ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ دونوں پارٹی ہے جو آپ وہ فرشتوں کی پارٹی آئے گلتیاں سب جگہ پہ ہے آپ خود کہتے ہو کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے فری اینڈ فیر الیکشن ہو اکاؤنٹیبلٹی ہو اور گورننس ہو فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے پولٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے اسیمبلی کے اندر ریفارم کرنا ہے اتنی الیکٹر ریفارم کمیٹی بنی لیے سارا ڈسٹرمنٹس آپ کی وجہ سے ہے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کے لیے کیا کیا ہمیں تدابی لینے بار بار آپ کی وجہ سے رکاوٹ ہے گورننس جیسے یہ حکومت ساڑھے تین سال سے آئی ہے آپ کو صبح شام میاں نواز شریف صاحب خواب میں بھی نظر آتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے اس گورنمنٹ کو ڈسٹرپ کیا جائے یہ میرا خیال ہے خواب بھی انٹر لنکڈ ہے میاں صاحب کو عمران خان صاحب میاں صاحب کو اگر عمران خان کا خواب آتا ہوتا تو میاں صاحب سارا دن مرٹر میں میاں صاحب کو خواب آتا ہے کہ میں اپنے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کیسے ختم کروں میں ملک کے اندر ایکسٹرنل تھریڈ کو کیسے ختم کروں میں ملک کے اندر روڈوں کی جال کیسے بچھاؤں میں ملک کی ایکانومی کو بہتر میاں صاحب کو خواب آتا ہے میاں صاحب کو خواب آتا ہے عمران خان کو خواب آتا ہے کہ میاں صاحب تو یہ خواب دیکھ رہا ہے اگر یہ خواب ان کے سارے سچے ہو گئے 2018 تک تو پھر تو مجھے 2023 تک انظار کرنا پڑی گا ایک صوبے میں ان کو حکومت دی حکومت بھی ہم نے دی ہے ہم مگر چاہتے ہیں ان کی حکومت آج بھی جو political parties ان کے ساتھ بیٹھی ہے ان کے ساتھ اتاعت میں بیٹھی ہے وہ آج بھی ان کے ساتھ راضی ہوتی تو ہمارے خلاف یہ ان کے ساتھ اتاعت میں شامل ہو جاتی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ وہ آپ نے شیخ رشید کی پرسو اے آر وائے پہ بات سنی جو سارا دن ڈبلہ بجا رہا ان کے ساتھ مگر اے آر میں واسی مدامی کے سامنے پروگرام پہ کیا بول رہا ہے آپ کے پاس ویڈیو آئی ہے آپ نے بھی شیخ رشید صاحب کے تبلے کے ساتھ کیا میوزک دے رکھا ہے وہ آتے ہیں وہاں پہ بات کر کے جلے جاتے ہیں اور سب دیکھتے رہ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں وقت یہ ہے ساری political parties کے اوپر یہ جواب داری رہتی ہے کہ پہلی جمہوریت کا خیال کرتے ہوئے اگر ہم جمہوریت کو چھوڑ کے اور دروازوں پہ جو شیخ رشید اور عمران خان کی ایجنڈ آئے کوئی political parties ان کے ساتھ نہیں آئے گی ابھی انہوں نے سب کو corrupt کہہ دیا ہے ایک سراجلہ کو چھوڑا ہے انہوں نے سمجھا کہ سراجلہ آئے گا اپنی حکومت کے ریفارم گنوا دیجئے electoral reforms ہمیں گنوا دیجئے accountability احتساب کے ریفارم ہمیں گنوا دیجئے میں کہتا ہوں کہ انہی ریفارم کے لیے assembly میں بیٹھ کے کام کرنا تھا ایک سو چھوڑیس دن دھڑنے کے بعد ہی یہی judicial commission یہاں سے ہی بنانا assembly سے بنا بھائی آپ assembly میں آتے ہو اس دن جب عمران خان آیا آپ کا reform یہ ہے کونے گھنٹے سپیچ کونے گھنٹے تو خوشیچہ صاحب اور آپ مل کے لگائیں گے یہ reform ہے میں کہتا ہوں اگر اس کے اوپر یہ اترال ہے assembly کے اندر آج بھی یہ بات کریں کہ ہمیں یہ چیزیں منظور نہیں ہیں ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس آپ government کے اندر اگر عمران خان کے اندر اتنا moral ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا اخلاق اتنا بلند ہے پاکستان کی قوم کے لیے خدمت کا جدبہ ہے اے پی سی بلائے کہ بھائی government نہیں بلاتی ہے میں اے پی سی بلاتا ہوں میں چاہتا ہوں سنیب کا reform ہو میں چاہتا ہوں اے بی آر کا reform آپ کام کرنے کے آپ آپ نیشنل ایکشن فرم کے اوپر آپ نے اے بی سی بلائی کیا کیا آپ لوگوں نے آپ اسی ڈیموکریسی میں رہتے ہوئے میں کہتا ہوں ہم خراب ہیں یہ کونسی اچھے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں کہ اسلامات کو ہم لاگ ڈاؤن کر رہے ہیں بھائی آپ کم سے کم ہم ایکسپیرنس سے سیکھیں لوگوں سے رضائی نہیں کرے گا ڈیٹھ کروڑ ووٹ بس چند آزار لوگ آپ لے کیا ہے آپ کی من مرضی یہاں پہ نہیں چلے گی آج بھی آج بھی وقت گیا نہیں ہے آپ پرسو جب آئی کوڈ میں پیش ہوں گے میں سمجھتا ہوں اچھ سے پہلے اپنے لوگوں کو بھی تکلیف نہیں دیں چیف منسٹر کو کہیں کیپی کیا کو اوپر دھیان دیں ساری دن پتہ نہیں کیا بولتا رہا خود کہتا ہے خود سمجھتا ہے مجھے چٹان صاحب یہ بتائیے اگر آپ دسمبر میں نکلتے ہیں لانگ مارچ کے لیے تو آپ کے وزیرحالہ بھی سوار ہوں گے گھوڑے کے اوپر اور قیادت کر رہے ہوں گے اس پروٹیسٹ کی اس ریلی کی جس طرح آپ بھی ہم نے خٹک صاحب کو دیکھ لیا یہ پروٹیسٹ جو ہوگا یہ سند گورمنٹ کا نہیں ہوگا یہ پاکستان پیپرس پارٹی کا پروٹیسٹ ہوگا اور ہم نے ہمیشہ جو آپ دیکھ لیں ہمارے دوار میں پنجاب میں ہمارے صدر صاحب جاتا تھا جاتے تو جو ایک وزیرحالہ کا حق ہے اور جو ایک وزیرحالہ کا پرز ہے وہ ہم برپور طریقے سے وہاں پہ ادا کرتے ہیں دیکھٹر صاحب بار بار جمہوریت کا ذکر کرتے ہو ادار رکھا ہے انہوں نے تو کہا آپ کو بھی جمہوریت ادا کرتے ہیں کون سے ادار ہے وہی پارلیمان جس میں آپ کا وزیرحالہ آتا نہیں ہے وہی سینٹ جو آپ کے وزیرحالہ نے ریکویسٹ کر کے ایک بار آپ کو انٹیریر منسٹر کو وہاں پہ بیج آئے جہاں پہ پارٹا کی صلاحات ہو رہی تھے جو انویسٹیگیشن عدالتوں میں جائے پی ٹی آئی والے چلے گئی عدالت کیا کرے گا عدالت اس کی اس کو بیج دے گا اگر وہ سمجھے گا کہ اس میں کرپشن ہوئے جو کی ہوا ہے وہ انویسٹیگیشن اداروں کو شپورٹ کرے گا کہ یہ کرے انویسٹیگیشن ادارے کون ہے نیب ہے انویسٹیگیشن ادارے ایف آئی اے وہ انہیں جو منشاہ کو چالیس منٹ کا بٹھایا تھا اور دس دن وہ ماں پیا مانگ رہے تھے اس ادارے کے پاس بیجے گا اگر آپ لوگوں کو اداروں کا احترام ہوتا اگر آپ لوگ اداروں پر ترس کھاتے تو آج حالات اس نجھ تک نہیں پونٹی جو آج ہم جو بحث کر رہے ہیں یہ بحث آج نہیں ہوتا آج کچھ اور بحث ہوتا جو ترقی کا جو امن کا کیا بحث ہو رہی ہوتی آج وزیر آزم صاحب کو ہمارے اور مسائل کم ہیں ہمارے جو خارجہ بات اسی پہ ہم بات کرتے جو نیبر کے ساتھ ہماری تعلقات ہے اس پہ بات کرتے جو لٹشیڈنگ ہے اس پہ بات کرتے جو اتفاق رائی نہیں ہے چائنہ پاک چائنہ اکنام کوریڈور پہ اس پہ ہم بات کرتے یہ چیز دیئے درنی یہ جلوس میں ایک چیز میں اور کہہ رہا ہوں ابھی آپ لوگ بنگالہ دکھا رہے تھے مجھے کل بہت حفظ ہوا چوہان صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ بہت گٹیا سیاست دانے شیخ رشید میں پاکستان میں شیخ رشید سے بڑھ کے کوئی گٹیا انسان نہیں سمجھتا ہوں لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک سیسی ورکر ہے اور ایک سیسی ورکر اور ایک کلاری میں کیا پرکوت ہے مجھے حفظ ہوا کہ پیٹی آئی کی ورکر کو ڈنڈے پڑ رہے تھی اس پہ ٹائر گیسٹ چل رہے تھی یہ کوئی گئی تھی یار کنڈیشن حال میں بیٹی تھی جناب محترم ابن نیازی کے گر اور یہ چینلوں میں بکری ہوئی تھی ایک چینل سے بات کرتے ایک بھی بندہ نہیں آیا میرا بات سنی ایک بندہ نہیں آیا اگر میں کہوں آصف علی زرداری صاحب بیٹھ کے تمام تر سیاست دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور انسٹرکشنز پاس آن کر رہے ہیں بلاول زرداری صاحب کو آپ دیکھ لیں جب بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے یار جب بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے ہمارے نسرت بٹو صاحب کو ڈنڈے پڑے ہیں میں زرداری صاحب اگر زرداری صاحب اگر یہاں پہ پروٹیسٹ ہو اور مجھ پہ ڈنڈے پڑے گے نا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بلاول ہمارے ساتھ کڑا ہوگا کل تو یار نیازی صاحب کو چھوڑ دے ایک ایم اے ایک منسٹر ایک لیڈر میں نے نہیں دیکھا کہ اپنے ورکروں کے پاس آیا کہ آپ لوگوں کو ڈنڈے پڑے ہیں آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوئے ایک بندہ جتنا لیڈرشپ تھا پی ٹی آئی کا یا تو نیازی صاحب کے گھر بیٹا ہوا تھا اور یا وہ لیڈرشپ لیکن ایک بندے میں یہ حمد نہیں تھا ایک بندے میں یہ حمد نہیں تھا دو نمبر کا انتظار کرتے ہیں 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 بما اہلو ایال کر رہی ہے آپ کی قیادت لٹ مار کر رہے ہو آپ کک بیکس کے اندر پی ایش ڈی کی آپ نے کمیشن کے اندر لینے میں آپ سے پوسٹ میں نے بیچ میں نہ بولا تھا میں نہیں بولا کمیشن کھانے میں آپ نے پوسٹ ڈاکریٹ کی آپ نے نیو یارک ٹائم پہ دنیا کمیشن کے ٹاپ ٹین چوروں کی تصویر لگ رہی ہے دوسرے نمبر پہ بدکسبتی سے مجھے شرم آتی ہے میں پاکستانی ہوں ہمارے ملک کے وزیراعظم نواز شریف کی لگ رہی ہے اب بتاؤ بھائی جن ہم کہا جائیں ہمیں اپنے ملک کی عزت پیاری ہے نا ہمیں اپنے ملک کی عزت پیاری ہے اس عزت کی خاطر عمران خان نے کہا کہ ملک کا وزیراعظم دنیا کا دوسرے نمبر کا چور نہیں ہونا چاہیے دوسری بات میرے بھائی نے کہا کہ ایک بھی بندہ کمیٹی چوک میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کمیٹی چوک کے اندر جتنے شیخ رشید کے ساتھ لوگ تھے میری اپنی ذاتی ٹیم کے انہیں چھپن کے ملک پرویش صاحب جناب سردار یوسف راجہ محمد علی راجہ سجاد یہ سارے یوسی کے چیئرمن کے لیکچے لڑے ہوئے میری ٹیم کے لوگ ہیں جو سارے خفیہ مقام سے شیخ رشید کو لے کے بھی آئے اور واپس خفیہ مقام میں ایک صبح بات سنے رمیس صاحب آپ داد دینی پڑے گی جس طرح پولیس وہاں پہ مو تکتی رہی شیخ رشید صاحب کا اور یہ خفیہ جگہ سے اس کو لے کے آنکے میری اپنی ٹیم کے لوگ ہیں اچھا پھر سنیں کیا یہ آپ نے کیا انہوں نے کہا اقتدار کی جنگ انہوں نے کہا اقتدار کی جنگ وزارت عثمہ کے لیے چٹان صاحب بلاوز زرداری صاحب نائب قاسد کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں وزارت عثمہ کے لیے لڑ رہے ہیں نا آپ کے آسف علی زرداری صاحب ہم ایلیکشن لڑیں گے ہم جمہوری طریقے سے آئیں گے ہم اشاری کی ذریعی نہیں آئیں گے آپ مارچ بھی لانگ مارچ بھی کریں گے اور آپ ایلیکشن بھی لائیں گے ہم مارچ میں یہ ضرور کہیں گے کہ نواز شریف صاحب گرنظیر صاحبہ نے لانگ مارچ کے حوالے سے باتیں نہیں کیا بلکل کیا تھا کیوں کہ ہمیشہ کیا تھا ہم نے حکومت کو گرانے کے لیے نہیں کیا یار میں انیس سو پانوے کے اندر میں پولیٹیکل یوت لیڈر تھا سنیں سنیں ہم کریں گے کارپشن کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف کو انصاف کتاب دینے کے لیے لیکن حکومت کو ختم کرنے کے لیے نہیں اکراب پنڈی اسلام آباد اور پاکستان کی ٹریفک جیم کر دی جناب سسٹم جیم کر دیا جناب کس مقصد کیلئے کیا تھا کیا آئینی حکومت نہیں تھی نواز شریف کی یہ تو لیجسٹیمیٹ ہاتھ ہے جی اقتدار میں آج آپ کو آئینی حکومت کیا آپ کیوں اپریہنشنز ایکسپیس کریں ایلیگل طریقے سے آئی چور راستی سے کہوں آئی ایکشن کی ذریعہ آئی آصف علی زرداری صاحب نے کہا جی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے ایٹیں جہونے کے لیے دبائی چلے گئے پاکستان میں ایٹیں نہیں تھی بتاؤ نا پاکستان میں ایٹیں نہیں تھی آپ نے کہا جی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے بھائی پھر ایٹ سے ایٹ بجاؤ پاکستان میں رو آپ عمران خان صاحب خیارت اور خونداری اور پہادری کے دست دے رہے ہو اپنا لیڈر کو بھی کہو نا پس نے ایک ساتھ سے جاو وہاں پر بانگے ہو میں کہتا ہوں آصف علی زرداری صاحب نے ایک بیان بھی بلاؤن صاحب کی طرح دے دے اگر یہ نیازی ساری زندگی گرسی نکلا میں ساتھ سے چھوڑ دوں گا کیا آج ایک دیشت گرس کے خلاف بیان دے رہے ایک بیان نیازی نیازی ایک بار بیان دے دیا اگر یہ گرسی بھی نکلا ستائیس دسمبر آپ کو زرداری صاحب ہمارے ساتھ پاکستان میں لڑکانہ میں ہوں گے میں لکھ پہ دیتا ہوں ستائیس تاریخ کو سارا خون سن لے ستائیس تاریخ کو بی بی کے بس میں ہمارے ساتھ سٹیج پہ ہوں گی باری 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 بڑا اعلان کر رہے ہیں جنرل راہیل شریف کے جانے کے بعد میں کہتا ہوں جنرل راہیل شریف کے ہوتے ہوئے چکارن صاحب کا ادھرہ اناؤنسمنٹ ان سے کروا ستائیس تاریخ کو انشاءاللہ زرداری صاحب ہمارے ساتھ لڑکانہ میں سٹیج پہ ہوں گے اور دونوں جو بیٹ ابھی سن لیا یا نہیں اور ایک بات اور بھی چوہان مجھے بتائیں میں بی پس پارٹی جائنگ کرنوں گا تیس نومبر سے پہلے آسانی زرداری صاحب آپ تو آئیں گے ہم آپ کو چھوڑیں گے یہ تو آپ کا دس وقت پارٹی ہے کتنے پارٹیوں کو چھوڑ کے جائیں گے ہم اتنی زیادہ لوگوں کو نہیں لے یہ آئیں گے بھی تو ہمیں چھوڑیں گے یہ کب سے چلا جاتا ہے میں اتنا بڑا گوشت کھاتا نہیں ہوں کہ ان کی طرح ایسے کاکڑے کھوڑوں کیونکہ میں آرام سے بات کروں پہلی چیز یہ کہ اگر دونوں مرگی شروع کی طرف دونوں اگر بیٹ لگا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہندو بندہ مدھا کریبل ہوتا ہے دونوں جو شرط کے پیسے وہ میرے پاس رکھے کہ کم سے کم وہ پیسے ان کے صاف رہیں گے اگر یہ رکھنے ہیں تو ایسی کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ایسے تمام اکاؤنٹ ان کے پاس ہیں شرط وقتوں والے ابھی بنی گالا جائیں اپنے خان صاحب کو بولیں کہ اس ملک کے اوپر عوام کے اوپر رحم کرو ایسے پرائم نسٹر آپ نہیں بنے گے آپ کی آتھر کی لکیر میں پرائم نسٹر نہیں ہے اور ہم نے اسی اے بلٹے ہیں اسی اے بلٹے ہیں ایک سیاسی تارکون لے لیں گے اگر زنداری صاحب 27 تاریخ آپ تیس نومبر سے پہلے آصف علی زنداری صاحب پاکستان آجائے چلو تیس نومبر سے پہلے آجائے ہم آپ کے ہم آپ کے کوئی لوں کہے آپ ہمارا کوئی کوئی حاکم ہے کہ آپ پرینے بھی جو خلزیزہ جتان سمیں گے خلزیزہ جتان میرا بھائی ہے میں یہ جو کہے گا میں قسم خدا کی وہ کرنے کو تیار ہوں تیس نومبر سے پہلے عاصف علی زرداری سے پاکستان آجا ہے جو خلزیزہ جتان سمیں گے ان لوگوں پہ آرکت کرس لگنا چاہیے بار 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 سلوچ سیاست کے امار کرتے ہیں میرا بھائی ہے جتا ہے میں کہتا ہوں اداروں کو آپ اداروں کی بات کرتے ہیں کہ بھئی اداروں کو ڈاٹ صاحب یہ کیا لیگ سے میں سمجھتا ہوں اداروں کو جس طرح نام انہوں نے میسیوز کیا ہے نا ہر جگہ پہ اداروں کا نام لیتے ہیں کہ ادار یہ کریں گے ادار یہ کریں گے اسپیشلی آرمی کے حوالے سے یہ جو اس دن تلال نے جو بات کی لے گا اس کو اگر نتال نے یہ گسیر تھے ہیں پہنچ کو سیاست میں اب یہ بات کر نہیں کی تھی میں سمجھتا ہوں کہ راہل شریف سال کے جانے کے بعد وہ آئے آپ کو آ رہے صریعی صاحب کا اپنی پرسپارٹس یہ کوئی دشمنی ہے ہمارا آرمی سے کوئی دشمنی ہے ہمیں صاحب آب دو نومبر کو عمران خان صاحب کو بنی گالا سے نکلنے دیں گے دو نومبر کو اداروں کو اداروں کو بہتت سواقی ہے دو نومبر کو عمران خان صاحب کو آپ بنی گالا سے چٹان ساتھ آپ پوچھ کو گسیٹ کریں چٹان ساتھ غلط بات ہے جو پولوچھ کو یہاں ہمارے پوچھے سہارات میں اگر چٹھان ہورا ہمارے ساتھ نہیں بٹھا ساتھ سارے 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 دو نومبر کو پہلی تیز میں خونزادہ چچان کا مرید چوہان ساتھ کوئی فائدہ ہے مجھے ایسے ناپرمان مرید نہیں چاہیے جو اپنی لیڈر کا نہیں مانتے اب میرا کیا مانیں گے آپ لوگتو اپنی لیڈر کے پیٹ میں چورا گھومتے ہیں ہمارے ساتھ پتھانی کیا کریں دو نومبر کی جو آپ سیریسٹ چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ دونوں بچے ہیں پتہ نہیں کیوں ایسی ہیسی مزاق پہ لگے ہوئے ٹاک شو کے اوپر بیچ میں بیٹھا ہوا لوگ بیور کے کھر رہے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہ دو نومبر کو سمب عباد کی شہریوں اگر انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر اگر انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کرا کے گیرنٹی دی کہ میں یہ لاگ ڈاؤن کی سیاست نہیں کروں گا میرا پروٹیسٹ ہوگا ہم ان کو جانے کی بھی زیادہ دیں گے ہم ان کو پروٹیکشن بھی دیں گے ہم ان کو مگر اگر انہوں نے کہا ہم لاگ ڈاؤن کریں گے دو نومبر کو ہم لاگ ڈاؤن نہیں کرنے دیں گے اس کے لیے سارے پروینٹو بیئرز لیں گے سوہان صاحب آپ لکھ کے دینا ہے آپ لکھ کے دینا ہے میں بہت بڑی زبادست بات کرنے لگوں میں بہت زبادست باتیں پہلے کر چکے بڑی زبادست بات ہیں آپ انگلی نہیں اٹھا آپ یہ ایمپائر کی انگلی کی جو ہمیں شاہ بات کرتے پڑے ہیں انگلی یہ ان کے ہمیں شاہ ان کے اندر نیگلی بڑی زبادست بات سار کل ایک سیٹ والے نے دو تہائی اکثریت کی سیٹو والوں کو ہیجڑہ بنا کر رکھتیا جانا یہ کیا کریں گے یہ کیا مینیجمنٹ کریں گے یہ کیا بلک چلاؤں ہم نے ایک اسلامہ بات ہم نے ایک سیٹ والے نے دو تہائی سیٹو والوں کو ہیجاب آگے رکھ دیا یہ کونسی جناب آپ کی بند کر دیں یہ پروگرام اس سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے یہ بتائیے وہ کہہ رہے ہیں جب تک آپ عدالت میں لکھ کر نہیں دیں گے تب تک وہ اجازت نہیں دیں گے عمران خان صاحب کو بنی دالات سے نہیں کریں گے آپ کا کانسٹیچوشن کا جس کے تحت سپریم کورٹ ڈیسیجن دے دے تو وہ بائنڈنگ ہوتا ہے تمام کورٹس کے لیے 21 تاریخ کو اس مہینے کی سپریم کورٹ ڈیسیجن دے چکی ہے کہ پی ٹی آئی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ازادی اظہار رائے کرے ہم اس کا نہیں روک سکتے اظہار رائے نہیں ہے اظہار رائے کی بات نہیں تارک اسد نے کی بریسٹر زفراللہ نے کیا اس کو ریجیکٹ کر دی اس پٹیشن کو کہ ان کا جناب دھرنا روکا جائے ہائی کورٹ کو تو اثرائز ہی نہیں ہے جناب جب سپریم کورٹ نے کر لیا تو اس کے بعد اگر عدالتی بیسلہ نہیں ماننا تو پھر اسی طرح یہ نوک جھوک جو ہے ناظرین چلتی رہے گی میں اپنے تمام مہمانوں کا فیاضل حسن شوہان صاحب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اور اکنزادہ چٹان صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین آئندہ آنے والے دنوں میں عدالتی کاروائی پر ضرور نظر رکھئے گا بہت اہم ہے سیسر شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی